اعلیگر تحریک اور اردو عدب اگر سی ایس ایس یا پی ایم ایس کے امتحان میں اس موضوع پر مضمون لکھنے کا کہا جاتا ہے تو اس کی آؤٹ لائنز کیسے بنیں گی؟ آؤٹ لائنز یا زاویے دیکھنے سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علیگر تحریک کی کنٹریبیوشنز کیا تھیں اردو عدب کے لیے؟ سر سید احمد خان کی مضمون نگاری ہو یا الطاف حسین حالی کی تنقید نگاری شاعری پر جو انہوں نے تنقید نگاری کی ہے دونوں کا مقصد مسلمانوں کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ اور معاشرے میں صدار پیدا کرنا تھا اگر معاشرے کے علاوہ عدب کی بات کریں کیونکہ ہمارا موضوع یہاں عدب ہے اردو عدب تو اس تحریک سے وابستہ جو ادبا اور شورا تھے یا ناول نگار تھے یا تاریختان تھے انہوں نے اردو عدب کو یکسر تبدیل کر دیا ایک نیا رنگ چڑھا دیا کیونکہ یہ مضمون نگاری کے ذریعے نصر نگاری کے ذریعے نئی جہتیں اور نئے موضوعات متعارف کرواتے تھے جس کا مقصد تھا عدب کے اندر موضوعیت یا مقصدیت پیدا کرنا جو کی ایک آوٹ لائن ہے دوسرے نمبر پر مقصدیت مقصدیت کا مطلب ہے شائری کے ذریعے نصر نگاری کے ذریعے افسانہ نگاری کے ذریعے کسی مقصد کا حاصل کرنا یعنی اس سے پہلے جو شائری لکھی جاتی تھی رومانوی عدب میں یا کلاسکیت میں وہ بعض اوقات بے تکی شائری ہوتی تھی جس میں صرف خیالی محبوب کی باتیں ہوتی تھی اور اس میں کوئی معاشرے میں کسی مقصد کے تحت نہیں لکھا جاتا تھا یا کوئی معاشرے میں مقصد حاصل کرنے کے لیے نہیں لکھی جاتی تھی وہ شائری تو انہوں نے کہا کہ اگر شائری لکھنی ہے اس کے پیچھے کوئی مقصد ہونا چاہیے اور ان کا مقصد کیا تھا مسلمانوں کو جدید تعلیم سے ہم آہنگ کرنا اسلاف کی تاریخ یاد دلانا اور مسلمانوں کو مستقبل کے خطرات سے چوکننا کرنا اور انہوں نے اس شائری کے ذریعے ایک طرف تو معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوئی تھی اس پر سوال اٹھا دیا تو دوسری طرف اسی شائری کے ذریعے اردو عدب پروان چڑھ رہا تھا اس عدب کا ایک اور جو کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ نظم میں نئے موضوعات لے کر آئے یعنی انہوں نے جو جدید مسائل تھے جدید تعلیم کے جو تقاضے تھے یا جدید جو خطرات تھے ان کو نظم کا موضوع بنایا بجائے اس کے کی پچھلی عدبی تحریکوں کی طرح خیالی باتیں لکھتے یا دکیانوں سے خیالات کی ترویج کرتے انہوں نے عدب برائے اصلاح کی بات کی یعنی علیگر تحریک نے کلاسکیت کے مقابلے میں عدب برائے اصلاح کا نعرہ لگایا یعنی عدب کو اصلاح کا ذریعہ ہونا چاہیے ان تمام اصلاحات اور موضوعات نے اردو کو ایک نئی جہد دی اسی طرح انہوں نے نصری عدب کے اندر نئے موضوعات شامل کیے جیسے شبلی نومانی نے اردو کو تاریخ کا اور نظیر احمد نے نوول نگاری کا فن دیا جو کی اس سے پہلے نہیں تھا علیگر تحریک نے اس کے علاوہ اردو عدب کو ایک اور باب دیا جس کا نام رومانویت ہے جو بزات خود علیگر تحریک کا کی تخلیق نہیں بلکہ اس تحریک کے رد عمل کے طور پر سامنے آئیں